اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پرگرام اونیر ویمن کے ساتھ پاکستان میں جس طرح سے سیاست اپنا طرز تبدیل کرتی ہوئی نظر آرہی اسی طریقے سے ایک چیز واپس سے نمودار ہوتی ہوئی نظر آرہی ماضی میں اس طریقے سے ہم دیکھتے تھے کہ پاکستان میں اکثر وہ فولٹ لائنز ان کو چھیڑا جاتا تھا تاکہ پاکستان میں افراد تفریق قائم کی جا سکے پاکستان میں بے یقینی کی فضا قائم کی جا سکے ایک بار پھر سے یہی کچھ کیا جا رہا ہے اور جو پاکستان کے دشمن ہیں اسنوں نے ایک بار پھر سے اس طرح کی ایک سادش کی ہے اس کے حوال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے ایک بڑے صوبے یعنی کہ سندھ کے اگر ہم بات کریں تو اس میں کچھ دنوں سے ایک افراد تفریقہ معاملہ سامنے آرہا ہے لہسانی سیاست کے اوپر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک بڑی پیشتھ ہو رہی ہے اور اس کے بعد ایک واقعہ ہوتا ہے واقعہ کے بعد ایک عجیب کشیدہ صورتحال ہو جاتی ہے میں بات کر رہا ہوں اس وقت سندھ اور پکتون بھائیوں کے درمیان جو اس وقت معاملات گرم ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کچھ علاقوں میں کچھ اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں کہ بہت سارے معاملات کشیدہ ہو رہے ہیں کہیں پہ جو پکتون بھائی ہیں ان کے حوالے سے اس طرح کی اطلاعات آئیں ان کے ہوتلز پہ کافی کچھ لوگوں نے شرپسند ناصر نے حملہ کیا تو کچھ سندھ قوم کے سندھی ہمارے جو پائیں ہیں ان کے حوالے سے بھی اس طرح کی اطلاعات آئیں کہ ان کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے یہ ساری صورتحال کیا ہے اس حوالے سے بات تو کریں گے لیکن یاد رہے کہ ماضی میں بھی پاکستان میں اس طرح کے معاملات ہوتے رہے ہیں ماضی میں اگر بات کریں تو جب یوین کا اصلہ افغانستان جاتا تھا اور اس اصلے کی چوری اور اس اصلے کی گائب ہو جانے اور اس اصلے کی گمشدگی کے حوالے سے جس طریقے سے اس وقت خبریں لگی ہیں اور اس وقت یہ دیکھا گیا کہ کراچی سمیت پاکستان کے دیگر شہروں میں جو خاص طور پر ایک طبقہ تھا مہاجر اور پکتونوں کے درمیان کچھ معاملات بگڑتے ہوئے نظر آئے خاص طور پر کراچی کی بات کریں تو کراچی میں مساجد کی چھتوں پر چڑھ کر بھی فائرنگ ہوتی ہوئے نظر آئے تاکہ اپنے اپنے علاقے باندھے جا سکیں چھوٹی چھوٹی جماعتوں نے سیاسی پارٹیوں نے اور اس طرح کے لسانی سیاست نے اس وقت جنم لیا اور فروغ پایا اس کے ساتھ جو صورتحال تبدیل ہوئی تو یہ بھی دیکھا گیا کہ جیسے ہی معاملات تبدیل ہوتے رہے اس میں ہر گزرتے دروس کے ساتھ شدت آتی رہی نو گو ایریاس قائم ہوئے اور اس کے بعد فینسنگ ہونے لگی بلوکیجز لگنے لگیں بیریئر لگنے لگے اور پھر لوگوں میں ایک خوف و حراس کی فضاء پیدا ہوئی اس وقت جو تمام تصورتحال تھی اس میں سندھ کی کچھ پارٹیاں شامل تھیں این پی کا اس وقت تذکرہ ہوتا تھا متحدہ کون مومنٹ کا تذکرہ ہوتا تھا تو یہ تمام جو صورتحال تھی وہ اس وجہ سے مزید کشیدہ ہوتی رہی کہ کراچی جیسا بڑا شہر ہر آئے روز اس طرح کی گہر یقینی صورتحال اور افرا تفریقہ شکاہ نظر آتا تھا اور پھر جس انداز سے جو لائن آرڈر کا بگاڑ اس زمانے میں نظر آیا اس کو ریکور کرنے میں کافی عرصہ لگا رینجرز نے کراچی میں بھرپور آپریشن کیا اور اس آپریشن کا نتجہ میں یہ جو صورتحال تھی آہستہ آہستہ پھر نورملائز ہونے لگی وہ جو نو گو ایریاز بنتے میں نظر آئے وہ پھر سے سیکلڈ ڈاؤن ہوئے اور ان کی جو صورتحال تھی اس میں بہتری آئے کراچی میں امن قائم ہوا اور امن کے حوالے سے جو کراچی کے حالات تھے وہ جو بگاڑ پیدا ہوا تھا وہ ریسٹور کر آیا گیا اور اس میں کافی ساری قربانیاں دی گئیں جانے دی گئیں پاکستان کی law enforcement agencies کی جانب سے خاص طور پولیس اور رینجرز کی جانب سے یہ ایک بڑا آپریشن ہوا اس کے بعد اب یہ صورتحال نے پھر جنب اٹھایا ہے اس کی کیا وجہات ہیں اور یہ ground roots کیا ہیں ground reality cash cover بات کرنے کے لئے ہمارے صاحب جوائن کریں امیر محمد صاحب جو ریپورٹر ہیں ہمارے انصار جانتے ہیں کہ آخر معاملات ہیں کیا اور یہ صورتحال کی طریقے سے اس حد تک بگڑتی ہوئے نظر آ رہے ہیں امیر صاحب السلام علیکم علیکم سلام امیر صاحب یہ جو آپ نے صورتحال دیکھی جو کہ گالباً جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ہیدر آباد سے یہ شروع ہوئی ہے اور پھر یہ آہستہ آہستہ سندھ کے طول و عرض میں پھیلتی ہوئے نظر آ رہی ہے پتھان اور جو سندھی جو بھائیں ان کے درمیان یہ جو معاملات کشیدہ ہو رہے ہیں کیا وجوات نظر آ رہی ہیں اور اس کے اوپر کیا کاروائی ہوتی ہوئی دکھائے دے رہی ہے دیکھئے منی صاحب اس سلسلے کے گزشتہ خود کے روم حیدر آباد میں رول میں ہونے والے ایک افسوسناک واقع کو بنیاد بنا کر حیدر آباد درائچی اور سل کے دیگر شہروں میں پسادات کو آوا دی جاتی رہی سلسلے میں سندھی قوم پرز جماعت کے تارکنوں جہمیان اور وقتوں بھائیوں کے درمیان نہ کچھ دوار واقعات رنپم ہوئے ان انداموں میں فائرنگ کے واقعات بھی ہوتے رہے تو یہاں جو پسان برادری کی دکانیں اور ہوتیلز وغیرہ ہیں وہ زبرزدی بند کرائی گئیں انہیں دھمکیاں دی گئیں کہ وہ یہاں اپنے کاروبار مکمل طور پر بند کر دیں دراصل یہ سلسلہ گزشتہ بودھ کے روز ہونے والے ایک افسوسناک واقعے کے باعث شروع ہو یہاں نزدیک وادوہ روڈ پر واقعے ایک ہوتل پر یہ واقعہ پیش آیا تھا ہمیں بتایا یہ گیا کہ ایک نوجوان جس کا نمکہ بلال تھا جی بلال تاکر جو سنڈی کمکرس سماس کا ورسل تھا وہ مبینہ طور پر یہاں آتا اور بھٹا وصول کرتا تھا ان ہوتنوں سے بلکہ وہ اکثر اور بیشتر یہاں مکھ کھانا بھی کھایا کرتا تھا واقعہ کے روز وہ اپنے کچھ اور مزید دوستوں کو ساتھ لے کر وہاں کھانا کھانے یا چائے دینے کے لیے اس ہوتل میں آیا تو اس ہوتل کے مالک کے ساتھ تدید طرف کلامی ہوئی اور پھر اس شخص نے اپنے بھٹا نکال لیا ہوتل کا مالک جو پکتون تھا اس نے تیش میں آگر اپنے گھر نکالی اور اس نوجوان بلال تاکہ کو پائر کر کے دوپ کر دیا بعد میں وہاں قوم پرس پارٹی کے بہت سے تارکن جمع ہو گئے اور انہوں نے بائی پاس روڈ حضر آباد پر اس کی ڈیڈ باڈی کو رکھ کر شدید احتجاج شروع کر دیا بعد مختلف علاقوں میں ہنگامیں شروع ہو گئے اور پھر ہنگاموں کا یہ سلسلہ سراب گوڑ اور کراچی کے مختلف علاقوں سے پون گیا جس میں بہت پور اصلاح کا استعمال بھی کیا گیا متعدد دکانوں کو آگ لگا دی گئی اور بہت سی دکانیں اور کاروباری مراکز کو بند کرا دیا گیا اس سلسلے کا افسوس نہ پہلو یہ ہے کہ ان لسانی ہنداموں کے دوران حکومتی اور ریاست کی رٹ نظر نہیں آئی احتجاجی مظاہریں چاہتے دکانیں بند کر آگے تھے بعض قوم پرست رینماوں نے امن قائم کرنے کی اپیل بھی کی اور بار بار اپیل کی کہ بھائی چارہ قائم کیا جائے جیس ان قومی پسند جیس ان پرکی پسند پارٹی کے چیئرمنٹ ڈاکرر صادر مکسی نے بھی امن قائم کرنے کی ضرورت پر زور دیا اس سلسلے میں بہت سے سیاسی اور ساماجی رینماوں نے بہامی اقوام و تفہیم اور ساماجی فائی چارے کی ضرورت پر زور دیا تاکہ تمام مرادری کے لوگ آباس میں یکرس نے روہ داری کا صدوق رکھیں اور ایک دوسرے کے لیے معاشی استحسام کا باعث بنیں اسی سلسلے میں جماعت اسلامی کراچی کے عمیر حافظ نعیم اور رحمان نے بھی مزید کا دنوں ایک طریق کانفرنس منقفز کی تھی جس میں انہوں نے حکومت اس لن سے پور زور انداز میں مطالبہ کیا تھا کہ وہ لوگوں کا معاشی قتل عام بند کر آئیں اور صوبے میں ریاستی رکھ قائم کریں انہوں نے یہ بھی کہا کہ موجودہ حالات میں ہم معاشی جبر کے متعمل نہیں ہکتے کیونکہ اس کا نقصان تمام لوگوں کا جسانی تاتشک کی بنیاد پر جاری ہنگام ملک کے لیے سنگین نویت کے حالات پیدا کریں گے ضروری ہے کہ اس نے حکومت ان ہنگاموں کو کنٹرول کریں اور ان ہنگاموں کے پیچھے جن اناثر کے مخصوص مقاصد اور حقالات ہیں ان کا جائزہ لے کر موجودہ حالات میں اس نے کام پیدا کریں جیسا کہ منیر صاحب حافظ نعیم و رحمان نے کہا ہے کہ جلاو گہراؤ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہوتا جی بالکل سہی ہم کس طرح ایک دوسرے کا معاشی استحال کر سکتے ہیں لیکن امیر صاحب میں اگر پس منظر کی طرح بڑھوں آپ نے کہا کہ ایک شخص آتا تھا جو بھتا لیتا تھا تو جو شخص آ کے بھتا لیتا تھا کیا اس کے حوالے سے پولیس نے کبھی کوئی کاروائی کی یا اس کی جماعت میں کوئی کاروائی کی یہی افسوسناک پہلو ہے اس سارے افسوسناک معاملے کا کہ وہ آئے دن بھتا وصول کرتا تھا اس کے خلاف ہے یہاں شہر کے بلکل وست میں درمیان میں حیدر چوک ہے جہاں پفتون برادری کی کچھ ہوتلیں ہیں اور دیگر برادری کی بھی کچھ دکانیں ہیں وہ یہاں بھی کافی گہمہ گہمی والا علاقہ ہے وہ تو کافی گہمہ گہمی والا علاقہ ہے اکثر رش ہوتا ہے اس علاقے میں آپ نے ضرورت کا وہ کافی گہمہ گہمی کا علاقہ ہے یہاں بریانے کی ایک شاپ پر گلشت پندرہ یا بیس روز پیدا یہ واقعہ ہوا تھا کہ دن پوائنٹ پر بریانی شاپ کے مالک سے بتا وصول کیا گیا اس کے پاس سے میں اپنے دوستوں کے عمرہ وہاں موجود تھا اس شخص نے خاموشی سے اپنی جو بھی رقم اس کے پاس تھی ان کے حوالے کر دی دونوں جوان سے بائک پر آئے تھے اور بعد میں پتہ چلا کہ اسی گروہ کا تعلق تھا تو اس نے نہ کوئی پولش میں ریپورٹ ارس کرائی نہ کسی اور کوئی سرسلہ میں شکایت دی بلکہ دیگر دکانداروں کو کہا کہ اس طرح مزید دشمنٹ میں تو امیر صاحب میں صحیح سمجھ رہا ہوں کہ یہ جو بھتا کھوری کے جو واقعات ہیں جو معاملات ہیں جو گروہ کام کر رہا ہے کہیں نہ کہ سندھ قومی پرست پارٹی کی سرپرستی میں کر رہا ہے یا اس کا نام لے استعمال کرتے ہوئے کر رہا ہے یہ اپنے آپ کو کامریٹ کہتے ہیں یہاں حسین آباد کے علاقے میں کاشم آباد کے علاقے میں اور ہیدر آباد شہر کے مختلف علاقے جس میں حالہ ناکہ خاص طور پر شامل ہے حالہ ناکہ پر پکسون بیرازی کی بہت ساری ہوتلیں قائم ہیں وہاں سے یہ خصوصی طور پر بھتے وصول کرتے ہیں اور اپنے آپ سے کامریٹ شو کرتے ہیں اور انہیں گھمکیا جاتے ہیں کہ اگر آپ ہمیں بہتہ نہیں دو گے یا ہم سے اپنی چیزوں کی قیمت وصول کرو گے تو پھر ہم تمہارے کاروبار کو تو امیر صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیوں پولیس اس سارے معاملے پر خاموش تماشائی بنی رہی عرصہ درات سے اگر آپ کر رہے ہیں واقعات ہو رہے ہیں بھتے کی کاروائیاں ہو رہی ہیں پولیس ہے رینجرز ہے اگر لائل انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں پولیٹیکل فورسز ہیں کیوں خاموش رہی کیوں اس کے اوپر کوئی کام نہ کیا گیا ہاں منیس صاحب یہ بالکل افسوسنا کام رہے کہ پولیس اور رینجرز کے ادارے اس معاملے میں خاموش دکھائی تھے ہیں آپ کو یاد ہوں گا کہ جب کراچی سوراب گوٹ کے اوپر بہریہ ٹاؤن کے گیٹ کو نظر حاتش کیا گیا تھا بالکل وہاں کئی نا خوشگوار واقعات پیش رہتے ہیں اور وہاں مین روڈ سوپر آئی وے پر بعض گروہوں نے پرچم بھی نظر حاتش کیا تھا اور ملک کی سلامتی کے خلاف نالے بازی بھی کی تھی لیکن افسوس کی بات ہے کہ کوئی کاروائی ان گروہوں کے خلاف ہوئی نہیں یہ اصل میں حکومتی اداروں کا کاہ ہے کہ وہ زبزرستی کاروائی بند کرانے والے گروپوں کو پرکول کریں آپ کہہ رہے ہیں وہی گروپ ہے جس نے کراچی بہریہ ٹاؤن پہ بھی حملہ آور ہوئے وہی جس نے نظر حاتش کیا بہریہ ٹاؤن کے میں یہ وہی گروپ ہے اگر آپ ویڈیوز دیکھیں اس واقعے کی اس میں جو آپ کو سوپرین کے جنڈے دکھائی دے رہے ہیں وہی بہریہ ٹاؤن کے سانے میں بھی وہی جنڈے آپ کو دکھائی دیں گے جونوں ویڈیوز کو تو تو امیر صاحب کیا اس پارٹی کو کیا پیپلز پارٹی کو کوئی سرپرستی یا پشت پناہ ہاستی ہے موجودہ سیاسی سیٹپ کی کوئی پشت پناہ ہاستی ہے یا یہ جماعت اپنے انڈیپنڈنٹ طور پہ کام کر رہی ہے یہ جماعت اپنے طور پر انڈیپنڈنٹ کام کر رہی ہے یہ جماعت اور deepr پومپرین جمعتیں اپنے اپنے طور پہ انڈیپنڈنٹ لیے کام کرتی ہیں کہنا ہے کہ ہمارا ان گروہوں سے یا ان شاسی جماعتوں سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن کیونکہ صوبے میں پی بس پارڈی کی حکومت ہے پولیس ان کے کنٹرول میں ہے ان کے ماتحے سے تو وہ پولیس انہیں چاہیے کہ وہ انہیں کریں جہاں سے تو اس قطع کے واقعے کا تعلق ہے فیرٹ کے بنیاد پر حدالت میں لائے جائے صرف بیراز قاتل ہوتا ہے جس کی سزار کا اور یہ تو انفرادی معاملہ ہے نا امیر صاحب اگر میں غلط نہیں تو انفرادی معاملہ ہے اس میں قومیت کو انوالو کرنا لسانیت کا رنگ دینا یہ تو کسی بھی طور پر جائز نہ ہوگا ہاں بالکل آپ نے صحیح کہا یہ ایک انفرادی نوہیت کا معاملہ ہے ایک جرم کا معاملہ ہے ایک شخص چاہے وہ کسی بھی قوم سے کسی بھی ناظر سے تعلق رکھتا ہے اگر وہ غیر قانونی عمل کرتا ہے تو یہ اس کا ذاتی فیل ہوتا ہے اور وہ اپنی پارٹی کا نام استعمال کر کے اپنی پارٹی کو بلنام کرتا ہے تو اس ساتل کو اور اس مکتول کو جو ہی معاملہ قانون میں بنتا ہے اس کی جزا کا فیصلہ قانون تو تو امیر صاحب آپ تو تمہار کی گراؤنڈ ریالیٹی سے واقف ہیں ادرباد کے اور بطول اورس کے جو سندھ کے معاملات ہیں آپ نے ایک بات کرنے کی کوشش نہیں کی ان کی جماعت کے سینر رہنماؤں سے ان کا کیا موقف آیا کیونکہ ابھی تک جو ہم نے ہمارے سامنے آیا وہ تو اس طرح کی تمام تر کاروائیوں سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں اپنے آپ کو آری سمجھتے ہیں ہم نے اس سرسلہ میں جیسن کومی معاف کے کچھ رہنماؤں سے بات کرتے ہیں رابطہ کیا تو انہوں نے اپنا یہی موقف دور آیا کہ ہم سماجی امن چاہتے ہیں اور امن قائم ہونا چاہیے یہ امن قائم کرنا ہم ایک ہم نہ صرف ہمارے لئے بلکہ تمام برادری کے لوگوں کے لئے بہتر ہوتا لیکن ایسا رکھتا ہے کہ انہیں اپنے ورکرس پر کنٹول نہیں ہیں وہ ورکرس اپنے طور پر انفرادی طور پر اس طرح کے واقعات کرتے ہیں جس سے ناخنگوار حالات جنم دیتے ہیں اور معاملات لسانی اصبیت کی طرف چلا جاتا ہے تو امیر صاحب یہ بھی بتایا کہ کیا پکتونوں میں سے کسی جماعت کی جانب سے جو پکتونوں کے جو نمائندگی ہو اس کی طرف سے بھی اس طرح کا کوئی موقف آیا کہ وہ اس طرح معاملات کے اوپر پور امن رہنے کی تلقین کر رہے ہوں یا لوگوں کو اس بات کے بارے میں اتا رہے ہیں یا سوشل میڈیا پر سوشل میڈیا پر آ کر قوم پر جماعت کے رہنماؤں نے بالکل اپیل کیے اپنی برادری سے اور تمام لوگوں سے کہ وہ لسانیت کو غیرحل ختم کریں اور امن قائم کرنے کی کوشش کریں اور جو گرفتاریوں کا عمل تھا جو ایکسپیکٹڈ تھی کہ کچھ گرفتاریاں ہوں گی جو لوگ اس پر ملوے سے ان کو گرفتار کیا جائے گا امن قراب کرنے کی جو کوشش کر رہے ہیں ان کو پکڑا جائے گا صرف صرف اس ہوتل کے پکٹون مالک کو ہی گرفتار کیا جا سکا ہے اور کوئی گرفتاری عمل میں ابھی تک نہیں ہے اور جو دیگر اس علاقے میں یا کراچی کی اگر میں بات کروں جو پتھانوں کے جو ہوتلز تھے چائے کے جو ڈھابے تھے ان کو جس انداز سے بند کروایا گیا ریسٹور ہونا شروع ہو گیا الحمدللہ حالات بیٹری کے طرف آ رہے ہیں اور پچھلے تین روز میں خاصی بیٹری آئی ہے حالات میں وہ شہر کے ہیدر آباد اور کراچی کے ہوتلز اور دیگر دکانیں جو بند کرائی گئی تھی وہ رفتہ رفتہ پھلنے لگی ہے اور کافی ہیدر آباد میں تو بیٹری آئی ہے اور یہ جو بھتہ کھوری کا جو آپ نے کہاں معاملات بھی ہیں تو کیا پولیس حصہ وال سے بھی کوئی کاروائی کر رہی ہے کہ یہ بھتہ کھوری کو کم کیا جا سکے اس کو کابو کیا جا سکے پولیس درائے کا یہ کہنا ہے کہ لوگ ہمارے پاس آیا کریں وہ ڈر جاتے ہیں اور خاموشی سے بھتہ کر دیتے ہیں پولیس درائے کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر لوگ جیسے تارجنوں کی یونینز ہیں وہ متفقیقہ اپنی کمپلین لے کر ہمارے پاس آئیں ریجسٹر کرائیں اپنی کمپلین تو ہم ضرور تاروائی کریں گے لیکن ابھی تک ایسی کوئی تاروائی عمل میں آئی نہیں ہے کوئی کاروائی کا عمل میں آئی نہیں بہت دو چکے امیر محمد صاحب ہمارے نمائندی حدراباد سے ہمیں جوئن کر رہے تھے اور ہمیں بتا رہے تھے کہ جو تفصیلات ہیں اس حوالے سے کہ کیا یہ واقعات ہوئے کس تنداز سے یہ جو تمام تر چنگاری لگی اور بلکل آتش فشا میں تبدیل ہوئی اور کس طریقے سے ایک بڑا بگاڑ پیدا ہوا یہ بگاڑ جس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سندھ کے بیشتر علاقوں میں کاراچی حدراباد اور شکر جیسے علاقوں میں جو پکتون اور جو سندھی برادری ہے ان دونوں کے درمیان کچھ کشیدہ صورتحال سامنے آ رہی ہے کچھ لسانی سیاست کا جو انصر ہے وہ بھی سامنے آ رہا اور یہ بات یاد رہے کہ پاکستان کے دشمنوں کی جانشت سے اس بات کا برمرہ اظہار کیا گیا ماضی میں کئی موقع موقع پہ کہ اس طرح کے معاملات پاکستان میں ہیں اور دشمن پاکستان خوبی جانتا ہے کہ اس طرح کی واقعات کو چھیڑ کے اس طرح کی ٹرگر پوائنٹس کو ایکٹیویٹ کر کے پاکستان میں بے یقینی بدمنی اور بے سکونی کے معاملات کو پھر سے ایک بار پھیلائے جا سکتا ہے اور خاص طور پر جو پاکستان میں جو معاشی صورتحال اگر اس طرح کی کوئی صورتحال بنتی ہے جسے پاک ملک کا امن و امان بگڑتا ہے اندر اندرونی معاملات بگاڑ پیدا ہوتے ہیں تو پھر یقینی طور پر معاملات ضرور بگڑیں گے اس حوال سے تاجے رہنماوں کا کیا موقف ہے تاجے رہنما کیا اس حوال سے تیار نظر آتے ہیں کیا وہ پولیس کے ساتھ کام کرتے ہوئے نظر آئیں گے اس کو بات کریں گے بریک شامل کرتے ہیں بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں ایک بہت پیسے خوش آمدید کرتے ہیں آپ کو پرگرام ہے جسے انداز سے ہم اس وقت گفتو کر رہے ہیں کہ سندھ اور سندھ کے دیگر شہروں میں جس انداز سے سندھی اور پکتون بھائیوں کے درمیان ایک کشیدہ صورتحال سامنے ہو رہی اس حوال سے ہم نے دیکھا کہ ہیدر آباد سے جو معاملات شروع ہوئے وہ پاکستان کے طول اور عرض میں خاص طور پر سندھ کے بڑے شہروں میں داخل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اسی حوال سے ہمارے صاحب جوائن کر رہے ہیں جناب فیاس کان عوان صاحب جو کے صدر ہیں ہیدر آباد ہوتل اسوسییشن کے ذرا ان سے جانتے ہیں کہ یہ جو سندھ اور سندھی اور پکتون بھائیوں کے درمیان جو معاملات کشیدہ ہوئے ہیں اس سے کاروبار کے ساتھ تک متاثر ہوا پکتون اور ہیدر آباد میں بسنے والے جو سندھی بھائی ہیں ان کا جو کانفیڈنس ہے ان کی جو ایک یونٹی دو کے ساتھ تک متاثر ہوئی فیاس صاحب اسلام علیکم علیکم اسلام فیاس صاحب یہ جو افسوسناک واقعہ ہوا ہیدر آباد میں جس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہیدر آباد ساتھ کراچی اور دیگر شہروں میں بھی سندھ کے یہ پھیلتا ہوا نظر آیا بگاڑ ہوا سندھ میں جو اس طرح کے واقعات نہیں ہونے چاہیتے لیکن اب اس کی اثرات کیا ہو رہے ہیں سندھ میں آپ کو شکریہ کہ آپ نے لائن پہ لیا اس کے ساتھ آپ کو بتاتے دیلوں کہ جب یہ واقعہ ہوا تھا اس کی تیسری رات کو آخری تیسر دن تھا اور اس کی رات میں واقعہ ہوا تھا اور اس نے ایک نوجوان شہید ہوا تھا بلال کا یہ ایک اوڈرل پہ آپ اس نے اسٹاپ کا اور آپ اس کا کنازہ تھا جس کو بعد میں جس طرح سے آپ سب کے سامنے کہ پورے سندھ میں اماملہ پہلا اور اس کے ریاکشن میں ہوا یہ کہ سندھ بر میں جتنے بھی پختون برادری کے وٹلز تھے کاروگار تھے اس کے پر چند مشتہل لوگ جو تھے زیادہ جو سندھی ہیں اکثریت جو سندھی عوام ہیں سندھی بھائی ہیں انہوں نے اس طرح کا ریاکشن نہیں دیا لیکن چند لوگ تھے انہوں نے ریاکشن دیا اور لوگ کاروگار بند دیا اس کا اثر یہ ہوا کہ پورے سندھ میں خوف پیلا اور اس کے بعد پھر آپ کے سامنے یہ سورتیان تو فیہا صاحب یہ جو آپ نے واقعہ بتایا یہ بھی انکشاف ہو رہا ہے کہ حیدراباد جیسے شہر میں بھتہ کھوری کے معاملات بھی ہیں ایک منظم گروہ ہے جو کہ اس حوال سے بھتہ کھوری بھی کرتا ہے تاجروں کو وہ اس حوال سے پریشانی بھی ہے اس طرح کی معاملات بھی ہیں جی بالکل ماضی میں رہے ہیں اب جو ہے یہ سورتیان بہت کم ہو چکی ہے لا اماد انفارسنیس کی جسی بھی جو ہماری دن سے ہے وہ ادارے پولیسے جائے دیگر ادارے وہ اپنا کام کر رہے ہیں اور اس قسم کے معاملات بہت کم ہو چکے تھے بہت کم تو اس واقعے کی بنیاد کیا بنی کیا اس واقعے میں کوئی بھتہ کھوری کاؤنسر شامل تھا یا محض کوئی ذاتی معاملہ تھا جس کی وجہ سے یہ سانیہ پیش آیا دیکھیں یہ ایک ہوتل پہ بیٹھے ہوئے جو سینئر جو ان کے ہوتل مالک تھے آنر تھے جن کو آریسٹ کیا گیا جن کے خلاف خیار ہوئی ہے وہ ہوتل کے کاؤنسر پہ تھے جی ان کے ساتھ یہ مسئلہ ہوا اور ان کے ساتھ جس طرح سے جو معاملات ہوئے یہ کہنا ہی ہے ان کا ابتدائی طور یہ کہا گیا کہ دل کے لیند ان کے اوپر یہ جگڑا ہوا لیکن بہت سارے لوگوں نے جو سوشل میڈیا پہ آیا اس میں یہ کہنا کہ ان کی یہ معاملات جو ہے وہ کافی ٹائم سے چل رہے تھے پھر جگڑا ہوا اور اس کے بعد وہ جو نوجوان وہ تشدد سے شہید ہوا جس کی پورے سن کے لوگوں نے مذہبت کی اور آپ جو صورتحال الحمدللہ پھر اس سن کی جتنی تاجر تاجر برادری اور پرستر نمائے سیاسی پاگیا ہیں پھر ہمارے جتنے سٹیک ہالڈرز ہیں انہوں نے بہت زیادہ کامل سے کام لیا اور کامل سے کام لے دیو ہے اس آپ کو بڑھنے نہیں دی آپ الحمدللہ انٹریل سن میں تو معاملات کو آپ بہتر کہہ سکتے کچھ جگہ ایسی ہیں جہاں پہ سوڑا سے مسائل ہیں لیکن فیر صاحب یہ جو اس وقت یہ جو صورتحال آئی ہے کہ کچھ ہوتیلز بند کروائے گئے تھے کچھ جگہوں پہ تشدد کی اور تشادم کی اطلاعات نہیں یہ جو پارہ جو چڑھ شکا تھا اب اس کے اوپر قابو پایا جا رہا ہے جی بالکل بیکن مذہبت جو جتنے بھی لوگوں کا تھا معاملہ جو کمپرست رہنمائے قابر مکسی صاحب ہیں جلال محمود شاہ صاحب ہیں آنال قریشی صاحب ہیں آیال رتیف پلجو صاحب ہیں محمود سمرو صاحب ہیں ایسے بے شمار قابو پایا جنہوں نے یہ اپیر کیے کہ آپ اپنا پرامل پروٹس تو کریں لیکن کسی بھی بندے کو اوپر تشدد نہ کریں جبردس بھی نہ کریں ان پر کاروبار بن نہ کریں اس کا اثر یہ ہوا ہے کہ اب سن کے بہت سانی جگہوں پر کاروبار ہو رہے لیکن جو لوگ اٹریان سن جاتے ہیں یا پھر جو پاکستان کے دوسرے سوپوں سے لوگ آتے ہیں وہ ابھی بھی خوف میں گھتے لائیں کہ ہمارے ساتھ کوئی بات نہ ہو جائے ہمیں کسی طریقے سے کئی طرح روکا نہ جائے تشدد نہ کیا جائے حالانکہ ذمہ دار اتنی بھی لوگ ہیں آپ کو پتا ہے کہ شاہی سید نے ادراباد پر وزید کیا اسے بھی آپ اور سیاسی لوگوں سے شردی رنال لہمان جو سبائی وزیل اللہ لیکن فیان صاحب آپ جو بات کہہ رہے ہیں یہ تو سمجھ جا رہی ہے کہ جو سندھی رہنمائے ہیں جو پکتون برادری کے جو رہنمائے ہیں جو سیاسی رہنمائے ہیں ان کی جانب سے تو پر عمل رہنے کی تلقین کی جا رہی ہے پیغام دیا جا رہا ہے اور یہ بڑی زبردست اور خوشائند بات ہے لیکن نچلی سطح پہ وہ عمل ہوتا وہ نظر نہیں آ رہا ہر کچھ دنوں میں اس طرح کی کچھ معاملات سامنے آتے ہیں ہم نے دیکھا کہ کچھ عرصہ پہلے کراچی میں بہریہ ٹاؤن کے نزدیک جس طریقے سے ایک معاملہ اٹھا اور بہریہ ٹاؤن کے جو مین گیٹ اس کو آگ لگا دی گئی پھر وہاں پہ ایک جو توڑ پھوڑ کی گئی یہ تو بہت سارا بہت سوال ہے اور اس کا جواب کو شیاسی رنمائی دے گا میں تو ایک ہوتل اسیسویشن کا پریزیڈےٹ ہوں لیکن میں آپ کو یہ بتا جوں کہ ہم جو یہاں پر یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے دنگل سے تعلق ہوتے ہوا میں جتنے لوگ ہیں ہوتل آپ کو سمجھے آپ سب کو سمجھے پڑے لکھے آپ نے پتا ہے کہ ہوتل سے ہوتے ہیں وہ سرویس پروائیڈ کرتے ہیں آپ کو چاہے اچھی پانی ٹھنڈا گلاس بھلا ہوا صاف پلیٹ صاف پیبل یعنی کہ آپ کو ہر کسی کی سہولت جو گھر میں نہیں ملتی وہ سہولت آپ کو اس چھوٹے ہوتلوں پر ملتی ہے آپ چائے کیلئے کہتے ہیں کہ اچھی نہیں ہے وہ فوراً چینج کر دیتے ہیں آپ کو کہتے ہیں کھانا ٹھنڈا ہے کھانا بھی چینج کر دیتے ہیں تو ہم سرویس پروائیڈ کرنے والے سیاست کرنے والے لوگ نہیں ہیں ہم سرویس پروائیڈ کرنے والے لوگ ہیں ہم خدمت کر رہے ہیں ہمارا سیاست سے کوئی واسطہ نہیں سنگ پہ کوئی قرضہ کرنا چاہتا ہے سنگ سنگیوں کا ہے سنگیوں کو مبارک ان کے بچوں کو مبارک ہمارا سنگ کے سیاست سے سنگ کے معاملات سے کوئی واسطہ نہیں ہم تو روزی روڈی کرنے آئے اور لوگوں بھی خدمت کر رہے ہیں اور فیاء صاحب یہ جو ہوتلز بند کروائے گئے تھے یہ جو دکانے بند کروائے گئی تھی کچھ تشدد واقعات تھے تو کیا اس میں کچھ گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں کیا پکتون بھائیوں کی بھی کچھ گرفتاریاں اس میں شامل سامنے آئی ہیں دیکھیں جیے پکتون جو لوگ ہیں ان کا تو سوراب گوھر کے حوالے سے جو شنگیر اللہ محمد نے بات کی کہ انہوں نے کہا تھا کہ ارکیس کے قریب لوگ وہ گرفتار ہوئے کچھ سولہ کی قریب انٹریل سن سے ہوئے اور دو وہ جو واقعے کے جو ہفائی آرے کپل کی اس میں دو لوگ گرفتار ہوئے تو گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں انتظامیاں اور لوگ جو ہے وہ تقریباً میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں آپ کی توجہ سے ڈی آئی جی ادرباد اور اچھے ادرباد کو پیش کروں گا کہ وہ ادرباد 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 رہے اس کے علاوہ جو دیگر دوست ہیں جو نے فیور کیا ہے ادرباد 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 کی کچھ شہری ہے ایسے ہیں جیسے کہ ادرباد کا علاقہ حال ان آتا ہے اس سے بائی پاس کے پاس کچھ اوٹل ابھی بھی بن لیں کاس آباد جو ہمارے سندھی بائیوں کا اکثریتی علاقہ ہے وہاں پر کچھ حضل بن لیں اور انشاءاللہ اس میں جو امید ہے کہ وہاں کے لوگ مقامی لوگ گھنی کر اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ سوشل بیڈیو پر سب لوگ اس بات کی مضمت کر رہے ہیں کہ ہمیں آپس میں لگنا نہیں چاہیے ملکی اکانمی بہت بیچی جاری ہے ہم ڈیفارڈ ہونے کی طرف جا رہے ہیں اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے لیکن اگر اس پر بھی صورتحال ہوتی ہے تو ہم سب متاثر ہوں گے تو اللہ پاک خیر فرمایے تو تو ویہا صاحب کے پولیس کی جانب سے کوئی یقین دیانی کرائے گئی ہے کہ سیکیورٹی پروائیڈ کی جائے گی اور جو ہوتلز بند ہیں ان کو کھولنے میں مدد فرام کی جائے گی جی بلکل آلہ سطح پہ تمام طبقات جتنے بھی ہمارے لوگ ہیں جتنے بھی سٹیک ہالڈرز ہیں جو بھی لائے ناظر کی پورسز ہیں ان سب نے تسلیم دیئے پاکستان ریجیس نے تسلیم دیئے ہمارے ایس ایس پی صاحب نے ڈی آئی جی صاحب نے تمام جتنے بھی سٹیک ہالڈرز ہیں خاص کر شہرگی رینام میمن نے تو بلکل واضح علقات میں پورسز نے کہا ہے کسی کو بھی قانون آت میں نہیں دینے دیا جائے گا چاہے وہ کوئی بھی میرا بائیت نہیں آؤ اس کے خلاف دارہ بائی ہوگی یہ بڑا زبردست پیغانت ہے بلکہ اور یہی ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ جو رہنوما ہے ان کی جانب سے امن کی بات کی جائے گی بہت بہت شکریہ فیہا صاحب آ کے موقف کا بہت بہت شکریہ کیونکہ یہ بڑا اہم تھا کہ جو بھائی کے خاص طور پر ہوتل جس پر پکتون بھائی کام کرتے رہیں جس پر عام طور پر ہم دیکھتے ہیں سندھی بھائی کام کرتے رہیں تو اس طرح کے جو معاملات تھے اس سے بڑا بگاڑ پیدا ہو رہا تھا خاص طور پر جب یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ملک کے حالات خراب ہیں ملک میں حالات کچیدہ ہیں بلدیاتی انتخابات سرپے ہیں اور جو ملک کی سیاست ہے وہ اثر نو ترتیب پا رہی ہے تو پھر اس طرح کے واقعات کی روکتان کے لئے پرو ایکٹیو ہوکے پاکستان میں موجود اداروں کو لو انفورسمنٹ کے اداروں کو کام کرنا ہوگا نہ صرف لو انفورسمنٹ کے ادارے خاص طور پر پولیس اور رینجرز کے اوپر اس وقت باری ذمہ داری آئے دوتی ہے کیونکہ اس طرح کی جو صورتحال ہے اس پر یقین رکھیں کہ جب پوری طریقے سے کام نہیں ہوتا جب مکمل طور پر کاروائی نہیں ہوتی تو کہیں نہ کہیں دشمن جو ہوتے ہیں ملک میں جو امن خراب کرنا چاہتے ہیں ملک کے امن کو بگاڑنا چاہتے ہیں وہ اس طرح کے ایشیوز کو مزید کیش کرنا چاہتے ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کس طرح کی فالڈ لائنز کو بار بار ٹرگر کیا جائے تو بڑی ذمہ داری آئے دوتی ہے اس وقت پولیس کے اوپر رینجرز کے اوپر لائن فورسمنٹ ایجنسیز کے اوپر کہ وہ اس طرح کے واقعات کو مزید ہونے سے بچائیں تاکہ جو معاملات ہیں وہ افہام و تفہیم کے ساتھ حل ہو جائیں اور جو اس میں تمام در کاروائی میں چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے کسی بھی برادری سے تعلق رکھتا ہو جو قصور وار ہو اس کو کیفر وار سزا دی جائے تاکہ اس طرح کے جو اناثر ہیں جو شر پسند اناثر ہیں امید کرتے ہیں کہ موجودہ صورتحال میں جو یہ لسانی سیاست کا معاملہ ہے یہ کس حد تک قابو میں آ جائے گا اور اس میں جو تشدد کا انصر ہے جو خون ریزی کا جو پہلو ہے وہ قابو ہوتا وہ نظر آئے گا امید کرتے ہیں یہ جو صورتحال ہے جلد اجلد قابو ہوتی وہ نظر آئے گا خاص طور پر جو پتہ کھوری کی جو یہ گفتوگ کی امیر صاحب نے یہ بڑا ہے مسئلہ ہے کہ اگر یہ پتہ کھوری کی وبا گاراچی میں یا دیگر شہروں میں آتی ہے تو پھر یقین طور پر یہ معاملات بے قابو ہو جائیں گے امید کرتے ہیں یہاں تمام تر پہلیوں کے اوپر پولیس اور Law Enforcement انڈیجنسیز کام کرتی ہوئے نظر آئے امید کرتے ہیں آپ سب خیریس ہوں گے اپنے مزبان مجموعوں کو اجازت دیجئے آپ کا بات شکریہ اللہ حافظ